اسلام و علیکم اب دیکھ رہے ہیں پاکسندھ 24 نیوز میں ہو آپ کی خوست نادیا شیخ خبر شامل کرتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں ایاز احمد ملبن باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں اسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو اوناسی رنز سے شکست دی دی چوتھے روز کینگروز نے چھے وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز سے ایننگز کا اغذر کیا تاہم ایلکس کیری اور مچل سٹارک 22 رنز کا اضافہ کر سکے اور دو سفر سات کے مجموعے پر ساتھ او وکٹ گر گئی کپتان پیٹ کومنز سولہ جبکہ نتین لائن ایک رن بنا کر پاویلین لوٹے ایلکس کیری نے ترپن رنز کی ایننگز کھیل کر اسٹریلیا کی برطری 317 رنز تک پہنچا دی تھی دوسری ایننگز میں اسٹریلیا کی پوری ٹیم محس 84 اشاریہ ایک اوورز میں 262 رنز بنا کر الالفات ہوئے پاکستان کو ملبن ٹیسٹ میں کامیابی کیلئے 317 رنز کا حدف ملا تاہم پاکستان کی پوری ٹیم چوتھے روز دوسری ایننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 237 رنز بنا کر الالفات ہو گئے کپتان شان مسود نے ساٹھ رنز کی ایننگز کھیلی جبکہ امام الحق اور عبداللہ شفیق بلترتیب بارہ اور چار رنز بنا کر الالفات ہوئے بابر آزم اکتالیس اور سعود شکیل چوبیس آمیر جمال شاہین شاہ آفریدی اور میر حمزہ صفر پر پاویلین روانہ ہوئے پاکستان کا خواب پورا نہ ہو سکا ملبن ٹیسٹ میں اسٹریلیا فہیاب موسیقی 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 موسیقی